موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں میں حاشمی صاحب آج آپ کو سورہ یاسین شریک کا عمل بتانے جا رہا ہوں سورہ یاسین ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو یعنی سورہ یاسین ہر امتی کو یاد ہوں سورہ یاسین پڑھنے سے تمام جادو اثرات بندشیں ختم ہو جاتی ہیں روزگار میں برکت ہوتی ہے اور دل میں سکینی تمہن رہتا ہے سورہ یاسین کم سے کم تین بار بار نماز مغرب یا بار نماز فضل اول آخر درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے عمل لگاتار کرنا چاہیے اگر چھوٹ جائے ٹائم چھوٹ جائے تو دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں فضل کا ٹائم باندھ آیا اپنی پڑھ پائے تو آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں جو کا ٹائم باندھ آیا تو آپ میں ترسوا بھی پڑھ سکتے ہیں جتنے بھی سکلی عمل ہوتے ہیں جتنے بھی منتر ہوتے ہیں یہ سب ملا کے تہتر ہوتے ہیں اور سورہ یاسین میں بھی تہتر آتے ہیں سیطانوں کی جتنے بھی منتر جتنے بھی شکلی تابیجات ہیں ان سب کے برابر سب سورہ یاسین ہیں اگر سورہ یاسین پڑھیں گے اور سورہ یاسین کے موقع آپ کے دوست ہو جائیں گے اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہوگی تو کوئی بھی جادو ٹونا آسیب جن شیطان آپ کے اوپر کبھی حابی نہیں ہو سکتا ہے آپ کو جو خاص طریقہ میں بتا رہا ہوں وہ اس طرح ہے کہ جو میرے رات کے دن عشاء کی نماز کے بعد آپ کو ساتھ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے پھر سورہ یاسین شریف شروع کرنا ہے جب آپ پہلے مبین پر پہنچیں گے تو اکتالیس مرتبہ درودہ تاج پڑھنا ہے اس کے بعد دوسرے مبین تیسرے مبین ایسے سات مبین آئیں گے ساتوں مبینوں پر آپ کو اکتالیس مرتبہ درودہ تاج پڑھنا ہے اور جو نقش آپ کو اسکرین مرتبہ دے رہا ہے اس نقش کو پہلے سے بنا کے رکھنا ہے اور جب آپ مبین پر پہنچیں گے اکتالیس مرتبہ سوریہ دروزہ تاج پڑھیں گے تو اس نقش پر دھم کرنا ہے ایک سن اس نقش کو دھم کرنے کے بعد اور پوری مکمل کرنے کے بعد سوریہ حسن شریف آپ کو اس تاویس کو اپنے پاس رکھنا ہے اپنے پروٹی میں رکھنا ہے اپنے ہاں پر ماننا ہے تو انشاءاللہ سارا عالم آپ پر مہروان ہو جائے گا آپ کے روکے ہوئے کام بننے لائیں گے ہر انسان آپ کی عزت کرے گا اگر آپ کسی انٹرویو میں نوکری میں یا جوک کے لیے جج کے سامنے یا کہیں اسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ کو اپنا کام نکلوانا ہے تو آپ اس نقش کو ایک رات پہلے پڑھ کے بنا کر اور پھر اپنے ہاتھ پر باندھ کر یا ٹوپی میں رکھ کر یا کیپ میں رکھ کر اس کے سامنے جائیں جس سے بھی آپ کو کام ہے تو آپ کا انشاءاللہ کام ضرور ہوگا گزرگوں کا اجماعہ ہوا جن نقش ہے عمل ہے اس کو انشاءاللہ آپ ضرور کریں آپ کو اپنے بھورا فائدہ ملے گا کئی لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور یہ مانا ہوا نقش ہے اس کے بعد آپ سوریہ شریف کو لگتار پڑھتے رہیں کم سے کم آپ کو ایک مرتبہ تو سوریہ شریف پڑھنا چاہئے اگر آپ کی دکان شوف اپس ہے تو اپنی چیر پر بیٹھ کر سوریہ شریف پڑھنا چاہئے اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم صرف علیکم